اسلام علیکم سٹرنٹس تو آج ہم دیکھنے جارے ہیں کہ ایگریمنٹ اور کنٹریکٹ میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک چیز ہم کلیر کر لیتے ہیں کہ ہر کنٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے لیکن ہر ایگریمنٹ کنٹریکٹ نہیں ہوتا ہے اور وہ کیسے نہیں ہوتا ہے یہی چیز ہم کلیر کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایگریمنٹ کو ہم نے اسے کچھ پوائنٹس میں ڈسکس کی جس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم موچول انڈرسٹیننگ اور پرومیس بیٹوین پارٹیز کہ ایگریمنٹ کے اندر ایک موچول انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اور ایک پرومیس ہوتا ہے پارٹیز کے درمیان ایک 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 زیمپل لے لیتے ہیں اسے کو دیکھتے ہوئے سب پوائنٹس کو ہم کلیر کریں گے کہ ایک بند ہے وہ دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے کہ تم نے میرے گھر آنا ہے انوائٹیشن دیتا ہے اسے اپنے گھر پارٹی کا دینر کا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو گیا ان دونوں کے درمیان ایک موچول انڈرسٹیننگ اور ایک پرومیس کریئٹ ہو گیا دو پارٹیز کے درمیان دوسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ وربل بھی ہو سکتا ہے ریٹن فارمی بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ جو ایگریمنٹ جس کے ہم بات کریں یہ وربل ہے کہ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے گھر آنا ہے دینر پہ تھرڈ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اب دیکھیں اب وہ جو ہے جسے انوائٹ کیا گیا ہے اب وہ پارٹی پہ دینر پہ نہیں آتا ہے تو جو دوسرا بند ہے جس نے انوائٹ کیا تھا وہ اس پہ کیس نہیں کر سکتا وہ اسے لیگلی اس پہ نہیں کر سکتا کہ میں نے اسے انوائٹ کیا تھا یہ نہیں آیا کیونکہ یہ لوگ کے اندر نہیں ہے یہ ایگریمنٹ ہے ان چیزوں کو جو ہے ایگریمنٹ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے لیے میں یہاں پہ نیچے ایک لنگ پینچن کر دوں گی پلاز میں وزٹ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے اور کونسا ایگریمنٹ کونٹریکٹ ہوتا ہے اور کونسا ایگریمنٹ کونٹریکٹ نہیں ہوتا ہے فور پہ چلتے ہیں جو کہ less formal and less stringent جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ہر ایگریمنٹ کونٹریکٹ نہیں ہوتا ہے اسی طرح جیسے ہم اگزمپل کی بات کر رہی ہیں بھی less formal ہے اور less stringent ہیں فائیو پہ ہے کہ may note be enforceable in court کہ ایگریمنٹ ضروری نہیں ہوتا کہ enforceable in court جیسے کہ جو ہمارے example ہے وہ enforceable in court نہیں ہے تو six پہ ہے کہ obligations are less specific کہ اس میں جو obligations ہوتی ہیں وہ زیادہ specific نہیں ہوتی ہیں ایسے ایگریمنٹ کے اندر جو کہ enforceable by law نہیں ہوتے ہیں seven پہ دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا last point ایگریمنٹ کا termination کے اوپر کہ termination is often easy and without consequences کہ simple ایگریمنٹ کے اندر جو termination ہوتی ہیں وہ easy ہوتی ہیں اور ان میں کوئی شرطیں ایسے چیزیں نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم اس example کو دیکھیں وہ ڈینر پہ نہیں کیا تھا بات ختم ہو گئی نہ ہی وہ legally binding تھا جانے کی تھی اور نہ ہی کچھ ایسی کوئی چیز تھی تو اب ہم بات کرتے ہیں contract کی کہ contract کیا ہوتا ہے contract کو بھی ہم نے seven points میں جو ہے وہ divide کی ہے جس میں first point ہے a formal return agreement between parties contract جو ہوتا ہے ایک formal ہوتا ہے document ہوتا ہے جو کہ written ہوتا ہے اور parties کے درمیان ہوتا ہے جیسے کہ ہم example کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اپنی car sale کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ میں اسے sale کرنا چاہتا ہوں 8 لاکھ میں تو دوسرا بندہ سے کہتا ہے کہ میں خریدنے کو تھیار ہوں تو وہ legally اس پہ ایک agreement بناتے ہیں تو یہ agreement جو ہے یہ formal ہوتا ہے number two پہ دیکھتے ہیں کہ must be in writing and signed by all parties کہ جو contract ہوتا ہے وہ دونوں parties کی طرف سے sign ہونا چاہیے جن کے درمیان contract ہو رہا ہے third pay legally binding and enforceable اور وہ writing کے اندر آ گیا وہ court کے اندر enforceable ہے تو یہ ان کے درمیان legally binding ہوگی یعنی کہ دونوں parties جو ہیں وہ بھاگ نہیں سکتی کہ پہلے وہ کہیں کہ ہاں میں خریدنا چاہتا تھا لیکن وہ بعد میں کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں خریدنا چاہتا اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹیل میں ہم جائیں تو دیکھیں لیکن فیلحال ہم اسے confusion میں ڈلنا چاہتے ہیں ہم صرف difference دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو parties ہوتی ہیں وہ bind ہوتی ہیں اپنے duties کو perform کرنے کے لیے اور کو دیکھتے ہیں کہ more formal and stringent جیسے کہ agreement جو تھا وہ less formal اور non stringent تھا اسی طرح یہ more formal اور stringent ہے تو five پہ دیکھتے ہیں can be enforced in court with legal remedies for bridge یہ جو ہے contract یہ recognized by law ہوتا ہے یعنی کہ اسے court میں enforce کیا جا سکتا ہے six پہ دیکھتے ہیں کہ obligations are specific and clear ایک contract جو ہے وہ اتنی simply create نہیں ہو جاتا اس میں بقاعدہ essentials ہوتا ہے یعنی complete ہونا ہوتا ہے اسی لیے یہ clear اور specific obligations کے اوپر base کرتے ہیں ایسے کہ ہم نے بات کی کہ وہ کہتا ہے میں sale کرنا چاہتا ہوں وہ price بتاتا ہے کہ میں 8 لاکھ میں کرنا چاہتا ہوں دوسرا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 8 لاکھ میں اس گاڑی کو خریدنے کو تیار ہوں اب ان کے درمیان clear اور specific چیزیں ہیں کہ وہ 8 لاکھ میں specific گاڑی ہے وہ sale کرنا چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسے خریدنا چاہتا ہے seven point دیکھتے ہیں جو کہ termination often requires formal notice and may involve consequences contract جو ہے وہ easily terminate نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے کہ agreement simple agreement کو ہم دیکھیں تو وہ کوئی بھی party کبھی بھی ختم کر سکتی ہے لیکن جو agreement contract کی بیس پہ ہو جو agreement contract legally binding اور recognize by law ہو اسے terminate کرنے کے لیے بقاعدہ جو ہے وہ process law کا follow کرنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ death ہو جاتی ہے تو اسے کیسے کرنے ہے جیسے کوئی بھی جو ہے وہ ایسی situation کھڑی ہو جائے کہ contract perform نہ ہو سکے تو ایسی بہت سی conditions ہیں جن میں آپ contract terminate کر پاتے ہیں اس کے لیے آپ contract terminate نہیں کر سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ہم ان کے key difference کو agreement اور contract میں کیا difference ہے جو کہ جس کی base ہم دیکھ لیتے ہیں all contracts are agreements but not all agreements are contract وہی بات ہے کہ ہر contract ایک agreement ہوتا ہے لیکن ہر agreement contract نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو contract agreement ہوتے ہیں وہ legally binding اور recognize by law ہوتے ہیں اور جو agreement جو ہیں وہ contract نہیں ہوتے ہیں وہ recognize by law نہیں ہوتے یعنی کہ law میں ہوتے ہیں کہ contract is a specific type of agreement that legally enforceable while an agreement can be a broader understanding that may not be legally binding یہی بات ہے جو ہم نے بھی کیا contract جو ہے وہ specific type of agreement جو کہ legally enforceable ہو جو recognized by law ہو لیکن ایک agreement جو ہے وہ بہت broader understanding مطلب بہت broader concept ہے لی بائنڈ نہیں ہوتا جس کو آپ detail میں سمجھ نا چاہتے ہیں clearly دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ mention کے گئی ویڈیو میں لنک کے اندر ویزٹ کریں تاکہ آپ کو تمام agreements کو لے کے چیزے clear ہو جائیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو تقریباً جو ہے اپنی بیس طرح